اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم کچھ مہینے پہلے میں نے تین کتابوں کا مطالعہ کیا تھا آج میں ان تینوں کتابوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا پہلی کتاب ہے من سرچ فور میننگ ویپٹر ایف فرانکلنگ کی دوسری کتاب ہے سدھار دھرمن ہیس کی اور تیسری کتاب ہے وومن ایڈ دی زیرو پوائنٹ یہ کتاب ہے نوال اس ساوی کی باکٹر نوال اس ساوی کی اس کتاب سے آغاز کرتے ہیں یہ کتاب کے اندر ایک کہانی بیان کی گئی ہے جو کہ true story ہے قتل کی وجہ سے سزائے موت سنائی گئی تھی نوال اس ساوی اس کے پاس جاتی ہیں جیل میں اس سے ملتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے یہ قتل کیوں کیا تم یہ پروسٹیٹوٹ کے بزنس کے اندر پروسٹیٹوٹ کے دندے کے اندر کیسے آئی اس کے اندر برے مردوں کی کہانی سنائی گئی ہے کہ کس طریقے سے برے مرد یہ سوچتے ہیں کہ ہر عورت کو پروسٹیٹوٹ بنا دیا جائے اور کس طریقے سے ان کا استحال کیا جائے اور کوئی بھی عورت پیدائشی طور پر پروسٹیٹوٹ نہیں ہوتی ہے یہ کتاب مصر کے اندر عربی زبان کے اندر شائع ہوئی تھی پھر اس کا انگلیزی میں ترجمہ ہوا پھر میرے پاس اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے دوسری کتاب ہے میرے پاس من سرچ فور میننگ وکٹری فرانکلن کی ڈاکٹر وکٹری فرانکلن جو کہ ماہر نفسیات تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ان کو نازیوں نے پکڑ لیا کیونکہ یہ یہودی تھے جب ان کو پکڑ کے جیل میں دال دیا تو وہاں پہ جیل میں قیدیوں کی جب یہ حالت دیکھتے ہیں کہ قیدی سوسائٹ کر رہے ہیں جیسی جیسے کوئی کرسپس آ رہے ہیں نیو یور آ رہا ہے سوسائٹ اور لوگوں کی امواد میں اضافہ ہوتا جا رہ ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ ڈھونٹے ہیں کہ قیدیوں کے اندر زندگی کا مقصد زندگی گزار کیوں رہے ہیں وہ موجود ہی نہیں ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس دنیا فانی سے گوچ کر جاتے ہیں اسی کتاب کے اندر یہ لوگو تھیرپی بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہر ایک انسان اپنا زندگی کا مقصد یعنی کہ اپنا میننگ آف لائف تلاش کر سکتا ہے تیسری کتاب میرے پاس ہرمن ہیز کا نوبل یعنی صدہات ہے صدہات گوتم بودھا کے زمان چھوڑنے کے بعد یہ ایک عورت کے عشق کے چکر میں گرفتار ہو جاتا ہے اس دنیا میں پیسے کمانے کی لط میں لگ جاتا ہے جوے کی لط میں لگ جاتا ہے شراب کی لط میں لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں چھوڑ دیتا ہے یہ اس ایسے شخص یعنی صدہات کی کہانی ہے جس کو نربان کی تلاشتی مکتی کی تلاشتی مجھے امید ہے کہ یہ تینوں کتابیں پڑھ کے آپ کو بہت اچھا لگے گا اگر آپ نے ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کتاب پڑھئی تو کرنی کمنٹ کرنے ضرور اپنا فیڈبیک ضرور دی جائے گا بہت شکریہ اللہ حافظ